بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا اِلَّا مِنْ عَبَدُونَ جیسے کہ بزرگ ہوا آپ لوگوں میں بتا کے گئے ہیں کہ ممبر سے زیادہ آشنا ہی نہیں ہے میری تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ اپنا فرزن سمجھ کر اپنا بھائی سمجھ کر سننا ہے تاکہ میں کچھ بیان کر سکوں اور آپ کچھ وصول کر سکے اس لئے میں نے خطبہ نہیں پڑھا چند منٹ ارشادِ ربِّ ذوالجلال ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ میری عبادت کی جائے یعنی مقصودِ خلقت عبادت تھی اور آج ہم جس کے لئے جمع ہوئے ہیں وہ فقط عبادت نہیں اور عبادت کرنے والا نہیں بھلکہ آبدوں کی زینت ہے اور سرکار کا اسمِ غرامی علی ہے اور اس خانوادہِ متحر میں اکثر یا علی ہے یا محمد ہے اور یہ ایسے نام ہیں کہ دشمن ہر وقت ان ناموں سے تانہ زنی کرتا رہا ہے اور اکثر معصوم ان سے کہا گیا کہ آپ کے گھر میں سب علی ہوتے ہیں کہا ہاں ہمارے گھر میں سارے ہی علی ہوتے ہیں یعنی ایک تین حرف کے جملے سے ان کو دشمنی ہے کہ علی سے اور یہ دشمنی اس لئے نہیں وہ اس لئے ہے کیونکہ نام یہ ان کے رکھے ہوئے نہیں بھلکہ خالق نے رکھے ہیں اب جب آپ کسی چیز پر تصرف نہیں کر سکتے حاصل تو اس سے دشمن ہی حاصل کرتے ہیں اور یہ نام آپ کو بہت سی روایات میں ملے گے کہ معصومین علیہ السلام کے نام خود خداوند عالم میں رکھے اور ایک جو خود امیر المومنین کا نام ہے وہ جناب فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہہ نے جب خانہ کعبہ سے باہر آئی تھی تو اس وقت بی بی نے ایک خطبہ بھی دیا تھا کہ لوگوں کو بتلانا مقصود تھا کہ میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی بھلکہ خالق نے طلب کیا تھا اور گئی تھی اور بی بی نے جملے کہتے انی ولد تو فیہ بیت العتی کے یعنی میں نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا بیت عتیق میں کسی عام گھر میں نہیں فیہ سلاست ایامل میں وہاں تین دن رہی ہوں اور یہ مذہب اہل بیت میں تین دن کی مہمانی کا بڑا مسئلہ ہے ظاہر کربلا کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تین دن رہنا چاہیے اس کو مہمان اس کا یعنی تین دن وہ مولا کا مہمان رہتا ہے اب اس سے زیادہ رہنا چاہتا ہے تو اس کی خوشنودگی ہے بی بی فرماتی ہے تین دن میں اس کے ہاں رہی اور آقل من السمار جنہ وہ اوراں کے ہاں میں وہاں پہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جنت کے کھانے کھاتی رہی اور پھر فرماتی ہے جب میں نے ارادہ کیا کہ کعبہ سے باہرہ تو اے اس وقت ایک غیبی نے آواز دی یا فاطمہ سمے ہی علی فاطمہ جو تمہارے ہاتھوں پر ہے اس کا نام علی رکھنا ہے فاطمہ اس کا نام تُو نے علی رکھنا ہے فَعَنِيُّ الْعَالَىٰ کیونکہ میں علی عالی ہوں اور فاطمہ یاد رکھنا انی خلق تو من قدرتِ ہی میں نے اسے اپنی قدرتِ کاملہ سے خلق کیا ہے وَعِزِ جَلَالِی اور اپنے جلال اور عزت سے خلق کیا ہے وَعَدْلِ قِسْتِ ہی میں نے اسے عدل سے خلق کیا ہے اور خدا کی قسم دیکھ لیں آلِ محمد کے ہاں فقط عدل ہے کیونکہ اس کے عدل سے خلق ہوئے ہیں اور عزت ان کے ہاں آکے تمام ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی عزت سے مربوط ہے اور ان کے ہاں جلال بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے جلال سے اور پھر آگے بی بی نے فرمایا وَشْتَقَبْتُو مِنْ اِسْبَهُ اسْمِ خدا فرماتا ہے اے فاطمہ یاد رکھنا میں نے اس کے اسم کو اپنے اسم کے ساتھ مشتق کیا ہے تو اسی لیے ان کے ہاں علی رکھا جاتا تھا اور سرکارِ ختمِ مرتبت محمدِ مصطفیٰ ہمارا یہ ایمان ہے کائنات میں کوئی زی حیات چاہے وہ امیر المومنین ہو یا کوئی سرکارِ ختمِ مرتبت سے افضل نہیں ہے یہی مکتبِ تشیعہ ہے یہی ہمارا مکتب ہے امیر المومنین اور اس نام میں بھی اتنی برکتیں ہیں کہ میں آپ کو وسائلِ شیعہ میں جا کے دیکھئے سرکارِ امامِ جعفرِ سادقِ علیہ السلام جب اپنے نانا کا نام لے کے تھے تو خم ہو جاتے تھے سرکارِ ختمِ مرتبت کا اور اسی طرح ہر اسم کی آئمہ کے ہاں ایک منزلت رکھی گئی ہے اور اسی لئے سکونی کہ ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی سرکارِ صادق کی بارگاہ میں آیا مایوس تھا معصوم نے پوچھا مایوس کیوں ہو کہا مولا اس لئے کہ بیٹی ہو گئی پہلے بھی بیٹیاں تھی کہا گھبراتے کیوں ہو اس کا رزق خدا دے گا فرمایا کیا نام رکھا ہے تُو نے اس کا کہا فاطمہ لَوْ لَتَغَيِّرُ عَلَىٰ وَجْهِتْ سرخی جلالت چھا گئی میرے مولا کے چہرے پہ اور کھڑے ہو گئے کہا فاطمہ رکھا ہے لا تذرب کبھی مارنا نہیں اسے اس کے ساتھ کبھی بد کلامی کے ساتھ پیش نہیں آنا کیونکہ تم نے فاطمہ رکھا ہے تو یہ ان کے ناموں کا ہی یہ اثر ہے اور اسی لئے سرکار زہل العابدین علیہ السلام کو عبادتوں کی زینت کہا گیا کیوں کیا اس گھر میں اور عابد نہیں تھے خود قرآن کہتا ہے یا ایوہ المضمل کوم لائل اللہ کلیل میرے حبیب عبادت کے لئے اٹھا کر مگر کلیل خدا کی قسم زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا یعنی خلقت کا مقصود تھا عبادت اور اس میار کی عبادت کرتا ہے مصطفیٰ کہ خدا کو کہنا پڑا کلیل کم کیا کر یعنی دنیا کا ہر ذیہیات اس بات میں گم ہے کہ ایسی عبادت کروں اسے راضی کرلوں کیسا ہے یہ سرکار مصطفیٰ کہ خدا کہتا ہے کیا کر کلیل مگر کم یعنی ہم اس بات پر بازد ہیں کہ خدایہ ہماری عبادت قبول کر لے اس کی عبادت کی فقط تصدیق نہیں بھلکہ اس کے کسرت میار کو بیان کر رہا ہے خدا میرے حبیب جو میں چاہتا تھا تو اس سے بھی زیادہ کرتا ہے یہ تیرے پیروں پہ ورم آ جاتی ہے کم اٹھا کر اور ایک ایسے عبادت گزار بھی کیونکہ میرا موضوع کم وقت کی قلت ہے انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو کبھی لفظیں عابد پر بات کریں گے اور ایسے بھی قرآن میں عابد ملتے ہیں جن کے بارے میں خدا کہتا ہے اللہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا علا جنوبہم ایسے بھی میرے ذکر کرنے والے ہیں ایسے بھی میرے تصویح کرنے والے ہیں جو کھڑے ہیں تو کرتے ہیں بیٹھے ہیں تو کرتے ہیں علا جنوبہم اگر بستروں پہ سوئے ہوئے ہیں تو کرتے ہیں نہیں میں کہتا ہوں کوئی ایسا شخص لے آئے جو بستروں کی کروٹوں پہ بھی کلتا ہو جو کھڑا ہے تب بھی کرتا ہو اور جو بیٹھا ہے تب بھی کرتا ہو اگر تمہیں کوئی مل بھی جائے گا تو خانواد ہے اہلِ بیت سے افضل نہیں ملے گا کوئی ملے گا انہی کے گھر سے یعنی اس گھر میں ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کی کسرت عبادت پہ خدا کو ناز ہے اور تیرے امام کو زین العابدین کہا گیا ہے سرکار سادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں محشر جب ہوگی محشر اس وقت ینادہ منادل ایک ندہ دینے والا ندہ دے گا یوم القیامہ قیامت کے دن آئین بین الصفوف ہیں صفوں کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور سجدہ کریں گے لبائک یا الہی اناظین العابدین یعنی تم نے اس کا ذکر رکھا ہے جو اپنے نانا مصطفیٰ جیسی شخصیت رکھتا ہے اپنے دادا جیسی سرکار رضا سے سوال کر دیا مولا آپ سارے عابد ہیں آپ سب محمد ہیں محسم نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑا ہم نے بعض بر بعض کو فضیلتیں دی ہیں میرا نانا مصطفیٰ میرے دادا علی کا مولا ہونے کے باوجود بھی لکب میرے دادا علی کو امیر المومنین ملا ہے میں امام وقت ہو کر بھی امیر المومنین نہیں کہلا سکتا اور میرے دادا زین العابدین جو ہیں وہ عبادتوں کی زینت تھے خدا کی قسم اس کبھل کی عبادت کرتا تھا میرا امام کہ دنیا کیا سمجھ سکے گی لیکن کس لیے کی عبادت جنت کے لال اچھوے نائے کسی سے خوف رکھتے تھے نائے کس لیے کی اسے لائے کے تسبیح سمجھا اب ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں یہ دعویٰ تو کروں کہ میرا امام زین العابدین ہے اور میں عبادت سے دور ہو جاؤں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ حل نہیں ہو سکتی کہ میرا دعویٰ بھی ہو کہ میرا امام عبادتوں کی زینت ہے اور میں عبادت سے دور ہو جاؤں ہم نے ان دونوں چیزوں کو اتصال رکھنا ہے ملا کے رکھنا ہے کہ ہم جب یہ کہ ہمارا امام زین العابدین ہے تو ہمارا غیر بھی کہ تمہاری عبادت اس بات کی گوائی ہے کہ تمہارا امام زین العابدین ہے خارج میں وہ وجود اس بات رکھے اس بات کا کہ وہ زین العابدین ہے خدا کی قسم جب دربار یزید میں تیرے اسی مظلوم امام کو بولایا گیا اور جب بولنا چاہتے تھے تو یزید نے نہیں بولنے دیا نا تو اس وقت دربار میں کسی بیٹھے نے کہا کیوں نہیں بولنے دیتے کہا انہو اہل البیت دک العلم دک تو کیا جانے یہ اہل بیت کا فرد ہے یہ اپنے اجداد سے علم ایسے لیتے ہیں جیسے کبوتر اپنے بچے کو غزہ دیتا ہے بچے کو کبوتر غزہ چونچ میں چونچ ڈال کے دیتا ہے یعنی غیر کا واسطہ بولے کیونکہ آج مولا کا دن ہے میں یہ علم کے منافی سمجھتا ہوں کہ جس کا دن ہو اور اس پہ بات نہ کی جا اس وقت مولا نے خطبہ دیا ہے جو بہت تفصیل کے ساتھ ہے لیکن چند جملے صرف بیان کرنا چاہتا ہوں مولا نے کہا جان لو میں کون ہوں اُعطینا ستن خدا نے ہمیں چھ چیزیں عطا کی ہیں فُضلنا بِسَبْئِن اور ہمیں ساتھ فضیلتیں دی ہیں اُعطینا الْعِلْمَ خدا نے ہمیں علم دیا ہے دنیا ہمارا کیا تقابل کرے گی جو ہمارے سامنے ہے وہ سب جاہل ہیں ہمارے پاس علم کی میراث اور یہ معصوم نے کہا ہمیں خدا نے علم دیا یہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے تحصیل کیا ہمیں خدا نے علم دیا ہمارا علم لدنی ہے وحبی ہے اور یاد رکھئے گا میں طالب علم کی حیثیت سے چیلنج کر رہا ہوں دنیا کا ہر شخص علم جو بھی قسم سے ہوتا ہے اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے آپ دنیا کے کسی شعبے میں چلے جائیں اس کا تعلق طب سے ہو جس سے بھی اختلاف نظریات مختلف ہوں گے اگر کسی نظریہ پہ متفق بھی ہو جائیں تو بعد کی تحقیق پچھلے نظریہ کو رد کر دے گی یعنی اختلاف موجود ہے یعنی علم کسی میں اختلاف موجود ہے لیکن معصوم کہنے ہمیں خدا نے علم دیا ہمارے ہاں علم میں اختلاف نہیں یہ معصوم بتلانا کیا چاہتے ہیں یہ بتلانا مقصود کیوں ہے کہ خدا نے ہمیں علم دیا بتلانا مقصود لی ہے کہ تُو جاہل ہے اور کبھی جاہل اور عالم ایک نہیں ہوا کرتے نہ جاننے والا اور جاننے والا ایک نہیں ہوا کرتے تو یتیم علم ہے ہم بارے سے علم خدا ہیں یہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے وال حلم اور خدا نے ہمیں حلم دیا ہے اور خدا کی قسم کیسا حلم دیا ہے دنیا میں کوئی ایسا زیہیات ہے کہ اپنے قاتل کو شربت یا دودھ پلا دے کہا یہ حلم اس نے دیا ہے ہمیں وَسْسَمَاحَتَا اور اس نے ہمیں سخاوت دی ہے کیونکہ اس کا میں آسان لفظ ترجمہ یہی کر سکتا ہوں سخاوت ہماری اردو کی کمی ہے ورنہ سماحت کا معنی سخاوت نہیں ہے میں ابھی بھی برادر کو کتاب میں دکھا رہا تھا کہ امام حسین کی سخاوت کے بارے عرباب مقاتل نے لکھا ہے اور اسی طرح امیر المومنین کی سخاوت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے دوران جنگ دشمن نے تلوار طلب کی دے دی اسے اور حسین میدان کربلا میں جنگ کر رہے ہیں اور کسی حسرت بری نگاہ کو دیکھا انگوٹھی اتار کے پھینک دی اس کی طرف اور وہ تجسس سے انگوٹھی اٹھائی اور فوراں اس کے یاد آئے جب گھر سے نکلا تھا بچے نے کہا تھا بابا ہو سکے تو میرے لئے انگوٹھی لانا یہ کیسے لوگ ہیں بشر سمجھ سکیں گے ان کو یہ سخاوت نہیں ہے یہ سماحت ہے پھر کہا ہمیں فساحت سے نوازا تو جو بیٹھا ہے تو کیا جانے فساحت کیا ہے فساحت چیز کو روشن کرنا بہترین کر کے بیان کرنا ہمیں یہ خدا نے عطا کی ہے یعنی پہلے علم کا نام لیا پھر علم کا نام لیا کیوں یہ بھی ایک فساحت ہے اگر پہلے علم کہہ دیتے بعد میں علم کہہ دیتے مشکل تھی پہلے علم اس لئے کہا کیونکہ علم جو ہے نا وہ تقاضے علم کرتا ہے کیونکہ علم مانویت کی طرف لے جاتا ہے علم ہمیشہ مانویت کی طرف لے جاتا ہے اور پھر کہا خدا نے ہمیں شجاہ بنایا وہ شجاہات ہے اور ہمیں خدا نے شجاہ بنایا اور ان کی شجاہات کے کسے ہمیں کیا ہم تو جاہل مطلق ہیں ہمارے شیعوں کے ماسون بچوں کو بھی یاد ہیں اپنے غیر سے کہتے ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کے سامنے کوئی ٹھائر نہ سکا اور ایسے ایسے شجاہ ہیں خدا کی قسم دشمن کوئی ایسا زیہیات نہیں اور یہ ایک عالم ہے ان کا نام نہیں لینا چاہتا میں ہمارے غیر ہیں وہ کہتے ہیں ایلی میں تیری ذات سے اتنا بغز کرتا ہوں کہ کمال کا بغز کرتا ہوں لیکن تیری ذات میں کمال فضیلت بھی دیکھتا ہوں تو بڑی متضاد کیفیتوں کا مالک ہے دوران جنگ اگر تو روکنا چاہے تو تلوار دے دیتا ہے اپنے صبر کو کنٹرول کل یہ متضاد ہے غصہ اور صبر دونوں متضاد ہیں اسی طرح معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا نے علم دیا پھر حیلم دیا کیا کس امام کے ہم ماننے والے ہیں ہمارے مکتب تشیعوں میں اللامہ امینی رضوان اللہ گزرے ہیں جنہوں نے تشیعوں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اگر ہم اپنی عورتیں اور بچے اور سب کچھ قربان بھی کر دے اس شخص کی جوتیوں پر تو پھر بھی کم ہے مسئلہ غدیر پر اس نے گیارہ جلدے کتاب لکھی اور اپنی زندگی کے تیس برس دیئے ہیں صرف ایک کتاب پر اور ہمارے ہاں ایک سیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے یہ ہم نے نہیں پڑھا پیمبر نے پڑھا تھا شاید آپ لوگوں کو یاد ہو سیغہ اخوت تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی سیغہ اخوت کر کے فوت ہوئے تھے کہا جب میں جاؤں گا تو وہاں کہ تمہیں حالات بدلاؤں گا بیٹے کو خواب میں آئے بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہے وہاں کہا دل کرتا ہے واپس پلٹا ہوں علی کی مظلومیت ترہ اس دنیا اعنا وقار نے علی کے ساتھ کیا کیا ہے کسی عالم ربانی سے ایک شخص نے پوچھا کیا عباس کی معرفت ہم پہ واجب ہے کیا عباس کو جاننا اور اس پہچاننا ہم پہ واجب ہے امیر المومنین کے حرم مقدس میں کھڑے تھے کہا مجھے اس مقدس ہستی کی قسم اگر کوئی شخص اس بات پر مجھ سے بغز رکھے کہ میں آل محمد کا ماننا والا ہوں اور میری جوتی سے فقط بغز رکھ لے اس کی بکشش نہیں ہوگی یعنی میری جوتی میں امینی تو دور کی بات ہوں کہ مجھ سے اس لیے بغز رکھے کہ میں اس امیر المومنین کو مانتا ہوں اگر وہ اس بنیاد تر میری جوتی سے بھی بغز رکھ لے اس کی بکشش مشروع ہو جائے یعنی یہ کتنے کریم ہیں اور یہ ہے وہ گھر تو علم دیا حلم دیا اور سماحت دی فساحت سے نوازا اور شجاعت سے نوازا اور آخر جملہ کہا محبت فی قلوب المومنین اور خدا نے ودیت کر دیا ہے ہماری محبت مومنین کے دلوں میں اے شمر تو چاہتا ہے ہمیں مٹانا یہ خدا کی ودیت کی ہوئی محبت کو تم دیکھنا میرے بابا کا نام آئے گا آنسوں چھلک جائیں ہماری بیبسی کا ذکر آئے گا آنسوں چھلک جائیں اور ویسے کمال نہیں خدا کی قسم خارج میں اس بات کے وجود کو آپ اس بات کر سکتے ہیں اس جہد سے کہ ان کی مظلومیت بھی بیان کرو تو آنسوں نکل آتے ہیں ان کے فضائل بھی بیان کرو تو آنسوں نکل آتے ہیں یعنی یہ بات ثابت شدہ ہے اور کہا ہماری محبت تک کی ہے مومنین کے دلوں میں اور تو امتحان کرنا چاہتا ہے تم بھی کرو تم سے آنے والی بعد والی نسلیں بھی امتحان کریں تم ہماری محبت میں کسی کے ہاتھ کار دینا وہ تب بھی ہماری زواری سے نہیں رکیں گے تم ان کی گھردنیں کار دینا تب بھی ہماری زواری سے نہیں رکیں گے تم ان کے گھر جلا دینا تب بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے تم جو چاہے کر لینا وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ خدا نے ان کے دلوں میں بدیت کر دی ہے کیا ہماری محبت یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح علم کا مقابلہ جہل ہے جہالت ہے شجاعت کا مقابلہ بزدلی ہے اور سخاوت کا مقابلہ کنجوسی ہے اور دوسری چیزوں کی جس طرح تازات موجود ہیں اسی طرح محبت کی سے دشمنی ہے یعنی جو شخص بھی ان کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا وہ سمجھ لیل کا دشمن ہے وہ سمجھ لے ان کا دشمن ہے اور پھر معصوم نے آگے جملے کہے کہ تو کیا جانے ہمارے گھر میں کون شفراد ہیں ہمارے گھر میں چافر تیار جیسے ہیں ہمارے گھر میں حمزہ جیسے ہیں اور ہمارے گھر میں امیر المومنین علی ابن عبیر طالب جیسے ہیں اور ہمارے گھر میں فاطمہ جیسی ہیں اور ہمارے گھر میں ختیجت القبرا جیسی ہیں اور خدا کی گزم دنیا میں کوئی ایسا زیہیات آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواتین کے تعرف کرائے اپنے غیر کو یقین یہ فاطمہ ہے یہ ختیجہ دلکبرہ ہے کہ جس پہ امامتیں بھی افتخار کرتی ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہتی ہیں ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں ہم ختیجہ کے بیٹے ہیں اور اسی لیے بعض صاحبِ معرخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے سرکارِ حسن کی توہین کرنا مقصود تھی اور جب سرکارِ حسن دربار میں آئے تو اس نے کہا حسن آرہا ہے تم اس کی توہین کرنا ایک شخص کھڑا ہوا کہا میں فلان کا بیٹا ہوں میں فلان کا بیٹا ہوں میں فلان کا بیٹا ہوں معصوم کی سرکارِ امامِ حسن نے کہا اس وقت کے دربار والے سے کہ تو ان کو چھوڑ یہ کس کے بیٹے ہیں یہ کون ہیں تو ممبر سے اُدھر اور فقط آ کے میرے کان میں بتا دے تو کس ماں کا بیٹا ہے تو بتا نہیں سکتا شرمندہ ہو جائے گا آدم سے لے کر محشر تک کی مخلوق جمع کر میں باوازے بلند کہہ سکتا ہوں فاطمہ کا بیٹا ہوں اور وہ فاطمہ جو تمہاری عورتِ آیام دیکھتی ہے ان سے بے نیاز فاطمہ اور اسی لئے سرکارِ ذہن العابدین بتلانا چاہتے ہیں کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں ختیجت القبراء کا بیٹا ہوں جس کی مال و دولت سے اسلام پروان چڑھا آئے اور تُو نے یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اسیر کر لیا نہیں یہ جو میں نے گنوایا ہے تُو ہم سے چھین نہیں سکتا علم ہماری مراث حلم ہماری مراث شجاعت ہماری مراث سماحت ہماری مراث فصاحت ہماری مراث اور مومنین کے محبت دلوں میں بھی ہماری مراث ہے مومنین کے دلوں میں بھی ہماری محبت جو ہے وہ مراث ہے ہماری اور خدا جانتا ہے کہ یہ ایسی مراث ہے کہ جس پر ہم سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ہیں ہم میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں کسی کو دیکھا ہے ہم نے کسی معصوم کو فقط سنا ہے مظلوم ہے اور یہ لفظ سنا اتنا دردناک ہے خدا کی قسم روئے دیے جا رہے ہیں یہ ہے محبت بدیت اسی کو کہتے ہیں نا فطرت کہتے ہیں یعنی فطرت میں سما چکی ہے یہ بات کہ ہم حسین کو مظلوم سمجھتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں اور کھڑا کس کے دروار میں ہے جو لئین ہے اور عالم مظلومیت میں کھڑا ہے لیکن خوف نہیں کیونکہ آل محمد کا خوف سے رشتہ نہیں ہے آل محمد کا خوف سے کوئی رشتہ نہیں ہے کسی چیز سے نہیں گرتا ہے اور اپنی ففی کے ساتھ ہے اور اپنی فساحت سے خطبے بھی دے رہا ہے اور یہی دردناک محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ہے خدا کی قسم ہم مرد ہیں لیکن عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں اور تاریخ انسانیت میں بہت سی گزری ہوں گی عورتیں جو اپنے بھائیوں کے درد دیکھ چکی ہیں کچھ کے درد تاریخ نے ذکر کی ہے ایک عمر ابن عبدعوت کی بہن جسے امیر المومنین نے جنگ میں مارا تھا کتنے مظلوم ہے یہ خاندان جب اسے مارا اس کی لاش کی توہین نہیں کیا لینا اور جب آئی بھائی کی لاش پہ کوئی گریہ نہیں کیا کوئی آنسو نہیں بائے کہا تم پہ آنسو بہانا اس کریم کی توہین ہے جس نے تجھے قتل کیا میں تجھ پہ کیسے آنسو بہاؤں تیرا سب کچھ سالم ہے نہیں کیا اس بہن نے گریہ علت اہل بیت کی کریمی تھی صرف خدا کا دشمن سمجھ کے مارا اس کی توہین نہیں کی لاش کی کوئی توہین نہیں کی کوئی ضربت اضافی نہیں ماری علی نے جب مر گیا چھوڑ دیا اور ایک ایسا شہین بھی ہے جسے ہم سرکار حمزہ کہتے ہیں سید الشہدہ بھی کہتے ہیں جب اس کی بہن کو بلایا گیا اور بھائی کے پھٹے ہوئے چبائے ہوئے جگر کو دیکھا تو غشت کھا کے گھر گئی اور سرکار ختمی مرتبت نے کہا یہ حمزہ کی لاش سے بچوں کو دور لے جاؤ یہ بچے تحمل نہیں کر پائیں گے مگر ایک بھین ایسی ہے کہ جس نے حسین کو کس عالم میں دیکھا تشنہ لب بھی دیکھا بے کس بھی دیکھا لاشوں پہ گھوڑے توڑے ہوئے بھی دیکھے کبھی اکبر کی لاش لاتا ہے کبھی قاسم کی لاش لاتا ہے کبھی ہر کی لاش لاتا ہے سب کی لاشیں لایا مگر اپنی اس کی لاش کوئی نہیں لا سکا اور جب مقتل میں جانے لگا کیا کہا اے میرے اصحاب کھڑے ہو جاؤں میری مدد کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں میری مدد کیوں نہیں کرتے اور جب آخری وقت آیا اس وقت آواز دی ہے کوئی میری مدد کرنے والا سرکار حسن کے فرزند ہیں عبداللہ دوڑے جناب زینب نے روکنا چاہا کہا پھو بھی واللہ ہے لا افارق الامی میں اپنے چچا کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا دیکھ رہی ہو عالم غربت میں بلا رہا ہے اور جب یہ معصوم بچہ اپنے چچا کے قریب آیا تو حسین نے لپک کے سینے سے لگایا ایک تیر آیا بچے کی پشت سے لگا اور چچا کی پشت سے نکل گیا چچا اور بھتیجہ پوست ہو گئے یعنی اس عالم میں دیکھا ہے ایک بہن نے اپنے بھائی کو اور پھر دوسرے عالم میں کب دیکھا ہے جب دیکھا کہ ابباس زین سے گر گئے تو حسین کی کمر خم ہو گئی اس عالم میں دیکھا اور حسین کہتے جا رہے ہیں ابباس تیرے جانے کے بعد وہ آنکھیں جو سو جاتی تھی اب نہیں سو پائیں گے یہ قصیدہ ارزیہ ہے جسے زبان حال میں علماء نے امام حسین کی طرف نسبت دی ہے مگر اب وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی اس عالم میں دیکھا ہے علی اکبر کی اور وہ باب مقاتل لکھتے ہیں حسین پر چند لمحے ایسے آئے ہیں کربلا میں کہ حسین اتنا گریہ کیا ہے کہ غش کھا کے گھر گئے ہیں اور یاد رکھیے گا زمانت سے کہہ رہا ہوں کربلا میں سب سے بڑا مشکل لمحہ حسین کیلئے علی ایس کا تھا سات مرتبہ تیرا امام آگے بھی گیا آئے اور پھر بلٹا بھی ہے دو رکعات نماز ادا کی ہے وستعین و صبر و بس صلاح خدا کہتا ہے نماز و روزے سے صبر کرو اس شہادت پر حسین کو دو رکعات نماز کہ جس کے لہو کو آسمان کی طرف پھینگا خدا کی قسم جب یہ بچہ شہید ہوئے تو اس وقت چہتے ہیں کہ ماں کی طرف لے کے جائیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور بچے کو آپ لے آئیں پانی پھلانے پھر اس کا لاشہ ہو آپ کے ہاتھوں پر کیا آپ کا جگر ہے ماں کو پھنٹانے کا کوئی سوال کرے نہ حسین سے کہ کس عالم میں رہا ہے حسین کہ اپنے بچے کو کیسے لے جائے اس کی ماں کی طرف اس عالم میں اس بہن نے دیکھا ہے ایک بہن تھی فقط حمزہ کا پھٹا ہوا جگر تحمل نہ کر سکی مگر ایک بہن ہے کہ اتنے لاشے بھی اٹھائے ہوئے ہیں بھائی نے خدا کی قسم بڑی سابرہ ہے یہ علی کی بیٹی بہت سابرہ ہے علی کی بیٹی حسین نے اگر لاشے اٹھائے ہیں تو اس نے بھی لاشے اٹھائے ہیں فقط اتنا نہیں جب یہ شام غریبہ کا وقت آیا تھا گوڑوں کے سموں میں جناب رکیہ کی بیٹی آت کا کب بدن چلنی ہو گیا تھا آپ کہتے ہیں کہ حسین لاشو کو بھر کے ہاتھوں سے اٹھا کے لاتے تھے یا کبھی کپڑے میں لاتے تھے اب زینب کیب نے دیکھا کہ چلنی بدن ہے وہ سر پہ ردا بھی نہیں اس عالم میں رہی ہے علی کی بیٹی مگر صبر کیا اور ایسا صبر کیا کہ صبر کو آجز کر گئی علی کی بیٹی لیا لیا لائے ہم سر ابغرکا Because نقاف بھر کے خرب ب ожید پہ eron واقعز بہِő بلاه